جھت چاہے آسا رام ہو چاہے تیج پالوں ہم ان کے سک خلاف ہیں اور ان کے سامنے ان کے ساتھ سک کاروائی چاہتے ہیں یہ بات پارٹی کی لائن ہے اور یہ بلکل صاف ہے دوسری بات میں جو کہنا چاہتی ہوں واقعی پیڑیتا صحیح کہہ رہی ہے کہ پیڑیتا جو کہہ رہی ہے بلکل صحیح ہے کہ آج سمویدن شیلتا کی ضرورت ہے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم سب سے پہلی جڑوات ہے کہ بیجیتی اور کانگریس اس سے حق جائے سب سے پہلی جڑوات ہے کہ اب اس پورے ماملے سے بیجیتی اور کانگریس بلکل کنارے پڑ جائے کیا آدارت سے فیصلہ ہونے کی جائے سب سے پہلی جڑوات یہ ہے سب سے پہلی جڑوات پر ایک بیجیتی جیسے گندے سطر پر اتر کے پردرشن کر کے یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں سب جڑیس ہے کیس کوٹ اپنا کام کر رہی ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے ہم نے تاریخ کری کہ گوہ سرکار نے ترنت اس کیس کو اٹھایا پکڑا یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں چلی بیجی پی کے پولیٹکس پر بھی شانہ انسی سے پوچھیں گے شانہ انسی گوہ میں چند بیس پچیس ایک منٹ صبح ہو جائے ایک منٹ ایک منٹ صبح ہو جائے ایک منٹ اس کو بل ملے گا صبح ہو جائے بیجی پی کے پچیس پیس کارے کرتا اچانا کہ ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں جھنڈا بینر لے کر راجنیتی کرنے کے لیے کل بیجی جولی نے جو کچھ کیا ہم نے دیکھا وہ بھی ایک تماؤسہ ہے سب سے پہلے وہ لڑکی چاہتی ہے کہ آپ لوگ اس پر راجنیتی بند کریں وہ اس لڑکی کی چتھی اور آپ کو چتھی پرنی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے چتھی ہے اس میں اور بھی باقی پالوں اس پر بھی بات کریں گے میں پڑ چکی اس لیے میں کہہ رہی ہوں مویل کی کری ہوئی حرکت بھارتی زنطہ پارٹی کی کری ہوئی حرکت تیج پال کو کہیں نہ کہیں شلی ہم دوسرے مہمانوں سے ایک بار سمجھنا چاہیے ایک منت شعبہ ہو جائے بابیتہ تھومس ترون تیج پال کے پکش میں آپ کا ایک بیان دو دن پہلے دیکھا آپ کو یقین نہیں ہے کہ ترون تیج پال ایسا کر سکتے اب تمام ثبوت لڑکی کے بیان بار بار بیان کئی ایمیل سب کچھ سامنے ہیں بابیتہ کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے ترون تیج پال بے کسور ہیں اور ایسا نہیں کر سکتے نہیں مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے پر ذہنی طور پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میں پانچ سال میں نے ان کے ساتھ میں کام کیا ہے اور ان پانچ سالوں میں بخوبی میں نے ان کو پہچانا ہے بہت اچھی طریقے سے لیکن میں اپنے دیش کے قانون پر پورا وشواس کرتی ہوں مہیلہ آیاو کے ساتھ میں ہوں اور پیڑیتہ کے ساتھ میں بھی میں پیڑیتہ کے ساتھ آپ بابیتہ نہیں مارک کریے مارک کریے بابیتہ پھر آپ ساتھ کریے بابیتہ پھر آپ ترون تیج پال کے ساتھ ہیں ایک میں سر آپ 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 پلیز نہیں 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 آپ میری بات سنیے میں میں پہ کیا کہہ رہی ہوں آپ میری پورا بات سنیے سر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ان کے ساتھ میں کچھ ہوا ہے تو ہم سب ہیں کانون ہیں نہیں اس میں اگر مگر ہے کہاں بابیتا اس نے اگر مگر کیسے ہے اس لڑکی نے عروب لگایا سی سی ٹی وی میں بھی اب باہر کی تصویریں کچھ آئی تمام طرح کی ایویڈنس بیان اور سب سے بڑا کنفیسن ہے ترون تیج پال کا آپ کیسی ہیں مہلہ ہیں آپ آپ کو اس مہلہ اس لڑکی کے ساتھ کھڑی ہونا چاہیے آپ ترون تیج پال کے ساتھ کھڑی ہونا چاہیے سن لیجئے اگر آپ کو یہ ترون تیج پال ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کے کانے کا یہ مطلب ہے کہ لڑکی نے غرط عروب لگایا میں نے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے غلط انظام لگایا ہے میں تین سال پہلے تہلکہ چھوڑ چکی ہوں میں تین سال پہلے تہلکہ چھوڑ چکی ہوں مجھے تہلکہ چھوڑے میں تین سال ہو گئے ہیں میں نے تہلکہ میں پانچ سال کام کیا ہے تین سالوں میں تہلکہ میں کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ بیٹے ہوئے پانچ سال جو میں نے کام کیا ہے میڈم میڈم آسارام تیس کال سے دیش کے سنت ہے آسارام پر الجام ابھی لگا نعرہ انسائی بھی سنت ہے دیکھئے اگر ایک گھٹنا ہوتی ہے اس سے پورے عتیت پر ہر سمیہ سکریننگ نہیں ہوتی ہے ابھی ایک گھٹنا ہوئی بابیتا ایک گھٹنا ہوئی ایک لڑکی نے اروپ لگا یا تیس سال کے ایک ریپورٹر نے اور آپ ابھی بھی کریں آپ کو یقین نہیں ہے یقین نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں تو ساتھ میں آپ یہ بھی اس کے مطلب نکالے جا سکتے ہیں کہ آپ کو اس لڑکی کے اروپوں میں سچائی نہیں نظر آتی ہے تو آپ صاحب صاحب طرح دیجپال کے ساتھ کھریے ہیں نہیں نہیں مجھے میں آپ کو بول رہی ہوں مجھے اپنے دیش کے قانون پر پورا بھروسہ ہے مجھے میں یہ کہہ رہی ہوں صرف اس لڑکی پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے صرف اس لڑکی پر بابیتا آپ کو بھروسہ نہیں ہے سر آپ کے پاس آؤں کبیتہ سرباستب آپ نے سنا تمام باتیں ہو رہی ہیں دیش میں بحث ہو رہی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لگاتار ترون تیجپال کو صحیح مان رہے ہیں جس میں ایک ورش پتگار راہول سنگھ ہیں بابیتہ تھامس ہمارے ساتھ ہیں مہیلا ہیں لیکن ان کو لگتا ہے ترون تیجپال ایسا نہیں کر سکتے کبیتہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مان سکتا ہے یا ترون تیجپال سے پرکسمیٹی ہے کہ سچ کو آپ دیکھنا اور کبول کرنا نہیں چاہتے دیکھیں یہ ساری جو امت ہو سکتی ہیں اس کو تو کنارے کیجئے کیونکہ کانون بھی بار بار کہتا ہے جہاں تک یونک انسا کا سوال ہے جو لڑکی کا اپنا بیان ہے جو اس کی تیسٹیمنی ہے وہ ایک طریقے سے سرو پری ہے اور اس کے بیان پہ ہی چلے گا اسی لئے ابھی ترون تیجپال اکیوز ہے اور مجھے لگتا ہے جس طریقے سے لڑکی کی سارے باتیں نکل کے آئی ہیں یہ مسئلہ پبلک ہونے سے پہلے جتنے ایمیل ایک چینج ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی لڑکی ایک دم کنسسٹنٹ رہی ہے اور بلکہ ترون تیجپال اس کو ہلکے پن میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کنسینسل کہ ان کی بھی ساتھ ہاوس میں بچی اور لڑکی ترون تیجپال نے کوشش کری ہے یہ سب شبدوں کا استعمال ترون تیجپال کا ہاں ایک جاتلی ترون تیجپال نے ترون تیجپال نے اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو بتا جائے کہ لڑکی تو خوشی سے ان کے ساتھ تھی مجھے لگتا ہے جس طریقے سے ترون تیجپال نے ایک کیامپنگ لڑکی کے ویرود میں بھی شروع کیا ہے یہ ساری باتیں بلکل ہمیں ٹھیک نہیں لگی ہیں اور یہ نندنیہ ہے ترون تیجپال اگر ایک couragious جانلیزم بہادری کی پترکارتا کی مثال لے کے چلیتے تو آج جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو ان کو بہت ہی سمبانے ڈھنگ سے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا بلکل صحیح کا اپنے بھاگنا اور کانون اپنے رستہ لے جاتی ہمیں تو ہمیں تو بہت دھکا لگا ہے کہ یہ کیا دو چہرے کیا بھائیانت دو چہرے آپ کانون سے بھاگ رہے ایسا تو نہیں ہو سکتا اور اب ان کو زیادہ بھاگ داؤنی کرنی چاہیے کل جب وہ اپیر ہوں گے ان کو پولیس لے جائے گی ان کو اور ان کو ایک سمبانے ڈھنگ سے کانونی کا روائے کو ہونے دینا کبیتہ کبیتہ درسکوں کو بتا دوں اس لڑکی نے میڈیا کو ایک چھتھی لکھی ہے پیڑت لڑکی نے چھتھی انگریجی میں جس کا ٹرانسلیسن ہندی میں میں بتا رہا ہوں جس میں اس لڑکی نے لکھا ہے کہ میری پروریس میری ماں نے اپنے دم پر کی ہے کیونکہ میری پتا کا سواس سالوں سے ٹھیک نہیں ہے اس معاملے میں تیج پال اپنی جائداد پرباہ اور رسوک کو بچانے کے لئے لڑ رہے ہیں جبکہ میرے لئے سممان کی لڑائی ہے میں جانتی ہوں یہ آسان نہیں ہے میں یہ بھی ساب کرنا چاہتی ہوں میرا شریر صرف میرا ہے میرے ایمپلائر کا نہیں ہے اتنی بڑی بات اس لڑکی نے لکھی ہے ساب ساب اس کے پہلے تمام طرح کی باتیں اور بویتہ حیرت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ترون تیج پال ایسا نہیں کر سکتے ہیں نہیں اس لئے میں آپ کو آپ you're not getting my point میں آپ کو کیا بول رہی ہوں آپ اس کو اُلت طرف سے لے رہے ہیں میں آپ سے یہ بول رہی ہوں کہ تین سال پہلے میں نے تہلکہ چھوڑ دیا ہے ان تین سالوں میں تہلکہ میں کیا ہوا ہے وہ مجھے نہیں پتا اگر آج آپ آج سے پار سال پہلے جب میں تہلکہ میں کام کر رہی تھی آپ اس کے کہ ایک منہ تہلکہ میں بلکل کبیتہ ایک کریکٹر سٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے درون کے ایک ڈال کو اگر آپ ان کو پانچ سال جانتی ہیں اور تین سال آپ نہیں ان کے ساتھ رہیں اور رہی تو بھی کاریکٹر سٹیفکیٹ کیسے دے رہی یہ مہنیلہ ہیں کبیتہ کبیتہ میں کسی کو کوئی کرتے سکتر نہیں دے رہی ہوں میں کسی کو کوئی کرتے سکتر نہیں دے رہی ہوں میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ان تین سالوں میں کیا ہوا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے کم سے کم اس لڑکی کے ساتھ رہی ہے پھر آپ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ قرون تیج پالا ایسا نہیں کر سکتے کم کا سواہ تو اپنی بات رکھ ایک نٹ بڑکا بلکل 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 میں اس لڑکی کے ساتھ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہی ہوں میں خود ایک مجھے بابیتہ دو نامیں میں کنکیوز کر رہا ہوں بابیتہ تھاما سے ایک منٹ کبتہ شیوازتب کو اپنی بات کرنے دیجئے کبتہ شیوازتب ہاں میں یہ کہنا چاہی ہوں کہ کسی کا اتحاس کچھ بھی رہا ہو کانون میں کہیں نہیں بولا ہے کہ وہ یکتی ایک ریپیٹ اوفینڈر یا ہمیشہ کرتا آ رہا ہو اگر ترم تیج پال نے پہلی بار بھی ایسا کیا ہے ان کا اتحاس اچھا رہا ہے برا رہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہمیں اس مامنے کو اس کے دائرے میں دیکھنا چاہیے اس سے میرا عنوان کیا ہے نہیں ہے یہ کوٹ یا اس کا اس سے کسی کا ساتھ ریپٹ بلکل صحیح کریں بہت صحیح کریں وکرم سے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے جی ایک منٹ کرتا آپ کے پاس آوں گا بکرم سنگھ جی پورو ڈی جی پی اور آپ کے پاس بھی آوں گا کیس وانی صاحب بکرم سنگھ جی اب کل پولیس ہو سکتا ہے انہیں ریمانٹ پر لینے کی کوشش کریں جو ایسے معاملوں میں ہوتا ہے سات دن دس دن جو بھی عدالت ریمانٹ پر دیتی ہے اس کے بعد پولیس کی پرکریہ کیا ہوگی اور اس پرکریہ میں جو ثبوت جھٹیں گے وہ کس طرح کے ثبوت ہوں گے جس کا سامنا کرنا اور بچ پانا جن ثبوتوں سے تیج پال کے لئے بہت مشکل ہونے والا ہے جی پولیس ریمانٹ پر اوش مان پر پرستک کرے گی اور اس کی پوری سمبھاونہ نہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ نیالے ویویچنا کے حط میں پولیس کو ریمانٹ کی پوری عنومت دے گی اور ریمانٹ کے دوران پولیس ان سے پوستاچ موقع وائنہ جہاں پر گھٹنا کرم ہوا ہے وہاں پر لے جانا جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں اور جو انہوں نے انرگر پرلات کیا ہے اس کے بارے میں ان سے اور ادھک پوستاچ کر سکتی ہے میرا اپنا عفیمت ہے کیونکہ ان کے دوارہ اور تمام آروف پر تیاروپ لگائے گئے ہیں اس لیے بہت گہرائی میں جانے پر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی ویچار کرنے کی آوشکتہ ہے کہ نارکو انیلسس اور پولی گرافٹس پیو پر بھی گوہ پولیس ضرور ویچار کریں ترون تیج پال لا اول اشکر کے ساتھ گوہ پہنچ چکے ہیں ان کا پریوار ان کے ساتھ ہے وکیلوں کا جتھا ہے انہیں بچانے والے ان کے شب چند تک ہیں کل تک عدالت سے ان کی گرافتاری پر روک ہے کل صبح سنوائی ہوگی اور اس کے بعد تیہ ہوگا کہ انہیں جمانت ملتی ہے یا انہیں جیل جانا پڑتا ہے جیسا کہ عمومن ہوتا ہے ایسے معاملوں میں پولیس ریمان پر انہیں پولیس مانگے گی گوہ پولیس پانس سے سات دن دس دن جو بھی عدالت اجازہ دیتی ہے اور اس کے بعد تمام ثبوت جھوٹائے جائیں گے اور اس کے بعد تیہ ہوگا کہ ترون تیج پال کا کیا ہوتا ہے عدالت انہیں پھر پولیس ریمانڈ دیتی ہے یا دوبارہ جیل اس بیچ خبر آ رہی ہے کہ ان سے پوستات کی تیاری شروع ہو چکی ہے کرائیم برانت پہنچیں کچھ دیر پہلے ترون تیج پال گوہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم لگاتار آپ کو صبح سے بتا رہے ہیں ایک خاص بات سب سے بڑی بات کہ صبح جب سنبائی ہوگی تب ہی پہلی خبر آئے گی کہ ترون تیج پال کو عدالت سے راحت ملتی ہے نہیں جتنے قانونی جانکار ہیں ان سب کا کہنا ہے اس کی گنجائس نہ کے برابر ہے قریب قریب نامونکن ہمارے ساتھ نے پیڈیتا کے وکیل ممبئی سے شیام کیسوانی صاحب شیام کیسوانی صاحب آپ نے پورے معاملے کو دیکھا ہے پیڑت لڑکی سے ملے ہیں آپ نے اس کا بیان بھی دیکھا ہے قانونی نجریے سے اگر دیکھیں عام طور پر مانا جاتا ہے کہ ساتھ یا دس سال سے لے کر عمر قید کی سجا ہو سکتی ہے اس معاملے میں لیکن سولہ دسمبر کی بعد کی گھٹنا کے بعد اور جس دن سے عدالتوں کا روک بدلہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ترون تیج پال کو کتنی سجا مل سکتی ہے جتنے ثبوت ہیں اب تک اس کے آدھار پر دیکھیں صاحب سزا کتنی ملے گی کتنی ملنی چاہیے وہ صرف وہ جج جو نہ صرف پورا ایویڈنس دیکھے گا لڑکی کی زبانی سنے گا لڑکی کی کروس اگزامنشم سنے گا اور گوابوں کا ایویڈنس دیکھے گا اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیکھے گا وہ ہی بتا سکتا ہے کہ اس کیس کے اندر کیا سزا ہونی چاہیے پر میرے خیال میں میری رائے میں جو بھی ایویڈنس ایویڈنس نہیں جو بھی مٹیئر اب تک آیا ہے اس کے حساب سے یہ کیس ہے ریپ کا کیس ہے اور ان کو کچھ بھی سزا لگ سکتی ہے پندرہ سال بھی سزا لگ سکتی ہے تو یہ تو کشوانی صاحب مانا جائے نا جیسا آپ نے کہا کہ ان کی مشکل اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہاں آپ نے کہا قریب قریب ناممکن جیسے حالت ہیں ان کو وہاں سے جمانت ملنے پہ اس لیے یہ مانا جائے کہ کل جو کچھ ہوگا مشکلوں کی نئی مشکلوں کی شروعات ہوگی جب عدالت سے پہلا فیصلہ آئے گا لیکن بھارتی ہو جا ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک کے پہلے باویتا تھوماس ہمارے ساتھ ہیں ترون تیج پال کی پروف صحیح ہوگی ہے تین سال سے تعلقہ میں نہیں ہے پانس سال انہوں نے کام کیا ان کا جو بیان ہے چوکانے والا تھو رہا ہے ان کو ابھی بھی اتنا کچھ آنے کے بعد یقین نہیں ہو رہا ہے کہ تیج پال احسا کر سکتے ہیں ایک مائلہ ہے پھر بھی کیا عطیق کے حساب سے یہ مانا جائے کہ تیج پال احسا نہیں کر سکتے ہیں آپ میری بات پوری سنی نہیں رہی ہے آپ سنی ہی نہیں رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ میری بات سنی ہی نہیں رہی ہے ایسا کام کس نے کیسے کیا یہ تو خود سے کیونکہ ہم نے کتنی محرک کرنی یہ ہم جانتے ہیں یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ لڑکی خود بھول رہی ہے میں ان کو اچھرے ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہیں میں نے تین سال دیکھر کام کیا ملکل صحیح کریں بابیتا آپ کو یہی ہو رہا ہے بابیتا پورے دیش کو ہششد ہو رہا مجھے بھی ہو رہا ہے اور پتکار برادری کو سب کو ہو رہا ہے جو ان کو آئیسن مانتا رہا سب کو ہششد ہو رہا ہے لیکن جب سب ہوت سامنے بابیتا ایک منٹ بابیتا لیکن میں پوائنٹ نہیں ہے میں نے آپ کو شروع میں بھی یہی بولا تھا کہ ابھی تین سال سے کیا ہو رہا ہے تہلکہ میں یہ مجھے نہیں پتا میں تہلکہ میں کسی کارے کرتا کہ سکھے ٹچ میں نہیں ہوں بابیتا ایک منٹ سن لیکھے بابیتا پانچ سال پہلے کہ پانچ سال آپ پہل کا میں کام کیا بابیتا ایک منٹ سن لیکھے بابیتا ایک منٹ سن لیکھے بابیتا ایک منٹ سن لیکھے